بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس کےắp اس کے پہلے ویڈیو کیا؟ گوڈ資رس ڈی ڈی باناں اس کے بعد گوڈر سیڈس ٹیکس کی لیڈر بنانا گوڈاس اڈی اسٹی سینٹر گوڈ اور چرے ٹیکس کی لیڈر بنانا اس کے بعد یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے سینڈی کریٹر لوکل اینڈ سینڈی کریٹر انٹر سٹیٹ کی لیجرز آپ کو بنانے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے کریٹ یونٹس کرنا اور کریٹ سٹاک آئٹم کرنا ہے تو یہ آج ہم سیکھیں گے ٹیلی میں تو چلو یہاں پر ہم ٹیلی اوپن کریں گے ٹیلی اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پر میں نے کچھ کمپنی آرڈی کریٹ کی ہے تو یہاں پر میں نے کچھ لیجرز کریٹ کی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں دیکھیں گے اس وقت ٹھیک ہے تو جب بھی آپ کو جب بھی آپ نے کچھ لیجرز بنائی ہوں گے ٹھیک ہے تو اس لیجرز کو آپ کو دیکھنا ہے تو دیکھنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے گیٹ وی آف تیلی میں ڈسپلی ٹیو کو سلیٹ کرنا ہے تو یہاں پر ہم واپس جائیں گے کیسے جائیں گے تو واپس جانے کے لئے پریس ایسکیپ کی کرنا ہے تو گیٹوی آف ٹیلی یہاں پر ڈسپلی ہو گیا یہ مینو ٹھیک ہے اس میں جب بھی آپ کو لیجرز دیکھنا ہے جو آپ نے آر ایڈی بنائی ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کے لیے گیٹوی آف ٹیلی میں ڈسپلی ٹیپ کو سیلیٹ کرنا ہے پریس انٹرکی کرنا ہے یہاں پر ایک آنٹس بکس ٹیپ کو سیلیٹ کرنا ہے پریس انٹرکی کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو لیجر ٹیپ کو سیلیٹ کرنا ہے پریس انٹرکی کرنا ہے تو میری دوستہ یہاں پر لسٹ آف لیجرز آئے نا ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے CGST کی لیجر بنائی ہے IGST کی لیجر بنائی ہے میری سینڈی کریٹر پارٹی جو جہاں سے میں پرچیز کرتا ہوں یا میری سپلائر ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد پرچیز لیجر میں نے بنائی ہے راملال ٹریڈرز انٹر سٹیٹ کی لیجر بنائی ہے اس کے بعد SGST کی لیجر بنائی ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں سے بھی آپ کو باہر جانا ہے کیا کریں گے پریس ایسکیپ کی کریں گے ٹھیک ہے ایک بار دو تین بار ٹھیک ہے تو یہاں پر تین بار پریس ایسکیپ کی کرنے کے بعد گیٹو آف ٹیلی میں ٹھیک ہے تو جیسٹ کی لیجرز بنائی کے بعد پارٹیز لیجر بنائی کے بعد کمپنی کرنے کے بعد اب ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے یونٹ کریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یونٹ کریٹ کرنے کے لیے سٹاک آئٹم کریٹ کرنے کے لیے آپ کو گیٹو آف ٹیلی میں inventory info tape کو select کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو press entry کرنا ہے یہاں پر آپ کو سب سے پہلے units create کریں گے تو units tape کو select کرنا ہے press enter کی کرنا ہے یہاں پر آپ کو create پر سیدھا press enter کی کرنا ہے تو یہاں پر چلو کہ یہاں پر ہم لکھیں گے kg ٹھیک ہے تو kg لکھنے کے بعد formal name لکھیں گے kg kg ٹھیک ہے یہ لکھنے کے بعد press enter کی کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر press enter کی کریں گے press enter کی کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لکھیں گے pieces پیس ڈرکی 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 ڈر کرنا ہے سٹاک آئٹم جات کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر اگر آپ Girlällelights آئے کریں گے وہ بھی چلو کہ ہم con truck criticisms آئے کریں کے لیے یہاں سے ہم au جائیں گے ٹھیکins ایک تے تو ایک دو دو بست کہ تیمد ہے تیم باھی جات کرنے ہیں تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے ان کو میں آپ کو ایک ایٹم جیٹ کرنے کے لیے کا دب mikä لیسٹ آئٹم کرنا ہے پرسنٹر کرنا ہے یا آپ کا کوریٹ پر سیدھا پریس کرنا ہے enhancement چلو کہ یہاں پر ہم لکھیں گے کمپیوٹر 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 لکھنے کے بعد پریس انٹری کرنا ہے انٹرکی کرنا ہے انڈر میں آپ کو پریمیری رکھنا ہے چلو کہ یہاں پر ہم پیسز کو سیلیٹ کریں گے کیونکہ کمپیوٹر سائے ٹھیک ہے تو یہاں پر جی اسٹ اپلیکیبل یہاں پر آپ کو اپلیکیبل ہی رکھنا ہے تو یہاں پر set alter gst یہاں پر آپ کو yes کرنا ہے press enter کی کرنا ہے یہاں پر آپ کو سیدھا press enter کرنا ہے یہاں پر آپ کو on item rate اور on value rate یہاں پر آپ کو on value ہی رکھنا ہے press enter کرنا ہے یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے taxability میں آپ کو کیا کرنا ہے taxable یہاں پر آپ کو select کرنا ہے press enter کرنا ہے یہاں پر آپ کو 18 دینا ہے 18 sorry 18 18 دینے کے بعد press enter کرنا ہے یہاں پر center text 9 آیا ہے state text automatically 9 آیا ہے ٹھیک ہے پریس انٹر کی کرتے رہو انٹر ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو سیریو سینڈ گوڈس یہاں پر آپ کو گوڈشی رکھنا ہے پریس انٹر کی کرنا ہے انٹر انٹر کرتے رہو ایکش اوٹی ایس آر نو پریس انٹر کی کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پر ہم لکھیں گے رائس رائس لکھنے کے بعد پریس انٹر کی کرنا ہے انٹر کی کرنا ہے انڈر میں پریمری رکھو کیونکہ میں نے گروپ کریٹ نہیں کی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو کیجی دینا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد پریس انٹری کرو جی اسٹی اپلیکیبل اپلیکیبل ہی رکھو یہاں پر تو یہاں پر آپ کو سیٹ آلٹر جی اسٹی یہاں پر آپ کو یس کرنا ہے یس کرنے کے بعد پریس انٹری کرنا ہے پریس انٹری کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو سیدھا پریس انٹری کرنا ہے یہاں پر آپ کو آن میلیو رکھنا ہے پریس انٹری کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو ٹیکسیبل رکھنا ہے اس میں ٹھیک ہے ٹیکس اپل سیلیٹ کرنا ہے پریس انٹر کرنا یہاں پر آپ کو ایٹین دینا ہے ایٹین دینے کے بعد پریس انٹر کی کرنا ہے یہاں پر نائن سینٹر کو ٹھیک ہے سینٹر ٹیکس نائن سٹے ٹیکس نائن انٹر کرو انٹر ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو گوڈ سی رکھنا ہے انٹر کی کرو انٹر کی پریس کرو انٹر ایکس اپٹے آس آر نو پریس انٹر کی کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے پرچیز ووچر کریٹ کرنا ہے پرچیز ووچر کریٹ کرنے کے لیے آپ کو یہاں سے آپ کو باہر جانا ہے باہر جانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے پریس اسکیپ کرنا ایک دو تین بار پریس اسکیپ کرنا ہے اور چار بار پریس اسکیپ کی کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو پرچیز ووچر کریٹ کرنے کے لیے میرے دوستو گیٹوے آف ٹیلی میں آپ کو ایکاؤنٹنگ ووچر اسٹیپ کو سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پر آپ کو پریس انٹرکی کرنا ہے پریس انٹرکی کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے پرچیز وچر کریٹ کرنا ہے یہاں پر ہم کلیک کریں گے یہاں پر اس بٹن بار میں یہاں آپ پریس ایپ نائن کریں گے یہاں پر ہم کلیک کریں گے یہاں پر آپ کو دیٹ دینا ہے پر وچر کا دیٹ دینے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے ایپ ٹو پریس کرنا ہے ایپ ٹو پریس کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیٹ دیں گے ڈیٹ دینے کے بعد آپ کو پریس انٹرکی کرنا ہے جو آپ یہاں پر ڈیٹ دینے کے بعد پریس انٹرکی کریں گے تو آٹومیٹیکلی ووچر پر ڈیٹ منشن ہو جائے گا تو یہاں پر میں ڈیٹ چینج نہیں کروں گا یہاں پر میں سیدھا پریس انٹرکی کروں گا آپ پر جاؤں گا تو یہاں پر ڈیٹ پر میں سیدھا پریس انٹرکی کروں گا یہاں پر آپ کو انوائس نمبر دینا ہے چلو کہ انوائس نمبر میں نے دیا ہے انیس نمبر دینے کے بعد یہاں پر آپ کو پریس انٹر کرنا یہاں پر آپ کو ڈیٹ دینا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے پارٹی نیم ٹھیک ہے تو پارٹی نیم یہاں پر میں رکھوں گا مارجو ٹریڈرز لوکل ٹھیک ہے وہ پارٹی ہوتی ہے جو ہمیں مال سپلائی کرتے ہیں یا جہاں سے ہاں پرچیز پروڈیکٹس کرتے ہیں ٹھیک ہے مارجر ٹریڈرز میری وہ پارٹی ہے جہاں سے میں پرچیس کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو پارٹی نیم میں سینڈی کریڈٹر آپ کو دینا ہے ٹھیک ہے تو اس کا نام دینا ہے جہاں سے آپ پرچیس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر انٹر کی پریس کرنا ہے مارجر ٹریڈرز ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھتے ہیں ایڈرس سری نگر جومینٹ کشمیر سٹیٹ ٹھیک ہے انٹر کی یہاں پر پریس کرنا ہے انٹر کی پریس کرنا ہے تو یہاں پر جی ایس ٹی نمبر پیپٹن ڈیجٹس کا ہوتا ہے وہاں پر اس وقت آپ دیں گے ٹھیک ہے پریس انٹرگی کرنا ہے تو پرچیز لیجر اس میں پرچیز ایکاؤنٹ یہاں پر آپ کو سیدھا پریس انٹرگی کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو آئیٹم دینے تو آئیٹم دینے کے لیے یہاں پر آئیٹم ڈسپیلے نہیں ہے تو ڈسپیلے کرنے کے لیے آئیٹم کو کیا کرنا ہے وچر میں جب بھی آپ کو آئیٹم دسپیلی نہیں ہوں گے تو وہاں پر آپ کو دسپیلی کرانا ہے تو وہاں پر آپ کو سپیس بار سپیس بار آپ کا ایک بار ٹچ کرنا ہے تو یہاں پر یہ جو لسٹ آف آئیٹمز یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کی کمپیوٹر پہلا ٹھیک ہے یہ میرا پہلا میں نے کریٹ کینہ آئٹم ٹھیک ہے یہاں پر میں اس پر انٹرکی پریس کروں گا ٹھیک ہے تو کمپیوٹرز پور نمبرز میں نے پرچیس کیے ہیں ٹھیک ہے ریٹ پھائیو ہنڈرڈ پور پیس ریٹ دینے کے بعد پریس انٹرکی کرنا ہے پریس انٹرکی کرنا ہے پریس انٹرکی کرتے رہو ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا ٹھیک ہے تو پھر یہ جو stock item disappear ہوگئے تو یہاں پر آپ کو دوبارہ یہ space bar کی کو پریس کرنا ہے تو یہاں پر rise سالئٹ کرو پریس انٹرکی کرو يہاں پر ہم دیں گے 30 کیجی 40 پر کیجی 60 لکھنے کے بعد پریس انٹرکی کرنا ہے یہاں پر آپ پریس انٹرکی کریں گے تھیکے تو یہاں پر آپ دیکھئے ٹھیک ہے اگر آپ کو تیسرا آئٹم دینا ہوگا تو آپ دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر میرے پاس دو ہی آئٹم میں نے create کی ہے ٹھیک ہے تو اب میرے پاس تیسرا آئٹم نے تو یہاں پر آپ کو press enter کی کرنا ہے تو یہاں پر ہم آئٹم سے باہر نکل گئے نا ٹھیک ہے تو بل کتنی بن گی 3800 تو اب یہاں پر ہمیں sgst اور cgst add کرنا ہے تو یہاں پر sgst کیلئے کیا کرنا ہے s press کرنا ہے ٹھیک s press کرنے کے لئے یہاں پر آپ دیکھیں sgst یہاں پر display ہو گئے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو سیدھا press enter کی کرنا ہے تو میرے دوستے یہاں پر 342 یہاں پر sgst add ہو گیا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو press enter کی کرنا ہے press enter کی کرنے کے بعد آپ جہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو cgst دینا ہے تو c press کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں cgst یہاں پر display ہو گیا ہے تو یہاں پر آپ کو سیدھا press enter کی کرنا ہے تو میری دوستہ آپ پر آپ دیکھیں سی ایس جی ایس ٹے کتنا ایڈ ہو گئے تھری پورٹی ٹو ایس جی ایس ٹی پورٹی ٹو ٹھیک ہے تو اوپر دیکھیں آپ یہاں پر ٹوٹل پرچز بل کتنی بن گی اس سے پہلے third eight hundred آپ ایس جی ایس ٹے کتنا ایڈ ہو گئے تھری ہنڈر پورٹی ٹو سی جی ایس True ایڈ کتنا ہو گئے تھری ہنڈر پورٹی ٹو اور ٹوٹل بل کتنے بن گی 4484 ٹھیک ہے یہاں پر یہ آج ہم نے سیکھا ہے کہ gst cgst کیسے ایڈ ہوتا ہے اچھ کے بعد پرس انٹری کرنا ہے انٹر 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 تو اب جو ہم نے یہاں پر gst ایڈ کیا ہے پرچز وچر پر اس کے لئے آپ یہاں پر آپin دیکھنا ہے تو پرس اسکیب کرنا ہے اسکیب کرنا ہے اچھے اسکیب کرتے رہو جب بھی آپoi یہ دیکھنا ہے تو دیکھنے کے لئے آپ کو گیٹو آف ٹیلی میں آپ کو کیا کرنا ہے دسپیلی ٹیپ کو سیلیٹ کرو پریس انٹری کرو اس کے بعد جہاں پر جی ایسٹی دیکھنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے سٹریٹیری اینڈ رپورٹ ٹیپ کو سیلیٹ کرنا ہے پریس انٹری کرنا ہے یہاں پر آپ کو جی ایسٹی پر سیدھا پریس انٹری کرنا ہے یہاں پر آپ کو جی ایسٹی دیکھنے کے لئے جی ایسٹی آر ٹو پر اس ٹیپ کو سیلیٹ کرنا ہے پریس انٹرگ کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھئے یہاں پر دیکھئے بی ٹو بی ٹو بی ٹھیک ہے بزنس ٹو بزنس انوائز ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو سیدھا پریس انٹرگ کرنا ہے دوبارہ پریس انٹرگ کریں یہاں پر آپ دیکھئے تو سینٹرل ٹیکس تھری فورٹی ٹو اینڈ سٹی ٹیکس تھری فورٹی ٹو اب جہاں پر آپ کو باہر جانا ہے باہر جانے کے لیے آپ کو پریس اسکیپ ہی کرنا ہے پریس اسکیپ ہی کرو باہر جانے کے لیے اب یہاں پر آپ کو آگر بیلنس سیٹ بھی دیکھنا ہے گیٹو آف ٹلی میں بیلنس شیٹ کو سلیٹ کرو پریس انٹر کرو یہاں پر آلٹ پولوس ایف ون کرو کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھتے ہیں ٹکس کرو 384 یہاں پر آپ پریس انٹر کرو تو میرے دوستو آج ہم نے سیکھا ہے پرچیز ووچر پر جی ایسٹی ہم کیسے ایڈ کرتے ہیں تو کیا کیا سٹیپس ہم نے یہاں پر کیے تو ان سٹیپس کو فالو کرو تو دیکھنے کے بعد سٹیپس کو فالو کرو اور زیادہ سے زیادہ پریٹس کرو تو باقی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں شبہ خیر خدا حافظ